چینل دیکھ کر آتے ہیں دوسرے شہروں سے اس کو لیٹر والی بوتل لگا کر اس کی ایوری نکال کے دیتا ہوں تاکہ دوسرے شہر سے آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے یہ جیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نمبر ان کے گلت لگے ہوئے ہیں پاسر گودہ سے آئی ہے یہ بٹر فلائی یہ ہم ابھی لوگو آکر لائیں گے یہ جنمن کیٹ جو ہے یہ تیرہ چولہ سو روپے کی تھی اب ساڑھے ٹھارہ سو روپے کی ملی ہے آج کی ڈیٹ میں پچی چھے دوہزار تائیس کاربیٹر کلین کر دیا ہے میں انہیں بل کرنے کے لیے پھر سپریہ سے یہ اچھا نیٹ کلین ہوتا ہے یہ بٹر فلائی لگ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی بٹر فلائی لگی ہے یہ پچی چھے دوہزار تائیس آج کی ڈیٹ ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری آپ دیکھ رہے ہیں چینل بغدادی موڈیفکیشن فیصلہ بات دو سمید ہے ایسا خرید سے ہوں گے یہ سدوکی مہران ہے اس کی کاربیٹر کی ایوریج جو ہے پر لیٹر چھے سات کلومیٹر ہے اور اس کی کاربیٹر کی سروس کرنی ہے اور اس کی بٹر فلائی اس کی بہت زیادہ لوس ہے تو ابھی میں نے اس کو کھولنا شکر کر دیا ہے جو ایوری کمپنی نے ریکمنٹ کی ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ گاڑی اس کے قریب قریب چلی جائے یا اسی نمبر پر ازیٹ چلی جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت اچھی سروس کروں اور جیٹ لنبر جو ہے یہ کمپنی نمبر جو بتاتی ہے ہر گاڑی کے لیدہ لنبر ہوتا ہے تو اسی لنبر کا جیٹ لگا کر اس کو ایوریج اس کی نکال کر دیتا ہوں اور جو لوگوں میرا چینل دیکھ رہا تھے ہیں دوسرے شہروں سے تو موقع پر ہی اس کو لیٹر والی بوٹل لگا کر اس کی ایوریج نکال کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے شہر سے آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی وہ بہت خرچہ کر کے آتے ہیں یہ جیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نمبر ان کے غلط لگے ہوئے ہیں یہ گاڑی میرے پاس سر گودہ سے آئی ہے یہ دونوں جیٹ نمبر غلط لگے ہوئے ہیں اور ایک اسی نمبر کا ہے اور ایک سو داس نمبر کا ہے یہ دونوں جیٹ نمبر غلط ہیں یہ گاڑی سی این جی پر چلی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ لیٹر سلو جیٹ ہے یہ کٹا ہوا ہے جو گاڑی سی این جی پر چلتی ہیں ان کے لیٹر سلو جیٹ کاٹ دیتے ہیں اور یہ اس کا مکچر ہے پٹرول مکچر اس کے اوپر ٹاکا آ گیا ہے یہ پوری کیٹ اس کی نہیں ڈالے گی کار بیٹر کیٹ ابھی یہ میں بٹر فلائی کے اس کی بیس کو اتار رہا ہوں اور اس کے نیچے جو پلاسٹر کی اڈی ہے اس کے اوپر جانون جانون ہوتے ہیں یہ میکینک بھائیوں سے ریکویسٹ ہے میرے ان کو نہ اتار کرنے بعد میں دیسی جان لگا دیتے ہیں یہ ہے یہ بٹر فلائی یہ ہم ابھی لوگو آکر لائیں گے تو یہ اس میں بہت زیادہ پلے ہے جی نیو پارٹس آ گیا ہے کار بیٹر کا یہ جنرمن کیٹ جو ہے یہ تیرہ چولہ سو روپے کی تھی اب ساڑھے ٹھارہ سو روپے کی ملی ہے آج کی ڈیٹ میں پچی چھے دوہزار تئیس اور یہ سلو جیٹ ہے الیکٹری سلو جیٹ یہ ساڑھے پانسو کا آیا ہے اور اسی طرح یہ ویکم ہے یہ چھ سو روپے کا ہے یہ کبارڈ مارکٹ سے ملائے یہ نیو نہیں ہے یہ قابلی سمان جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ناسا کی سپری ہے یہ یہ پچھے دفعہ میں لکھا ہے تو چار سو روپے کی تھی ابھی چار سو بیس روپے کی ایک ہے یہ دو ناسا کی سپری لگتی ہیں کار بیٹر سپری اور یہ ریڈیٹر کولینڈ ہے ریڈ والا یہ ساڑھے پانسو روپے کی ایک لٹر ہے یہ دو لکھا ہے ہمیں کیونکہ ریڈیٹر کے اس کا بہت زیادہ گندہ تھا اس میں اندر سے اور یہ کار بیٹر کلینڈ کر دیا ہے میں نے بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس طرح نیٹ کلینڈ کرنے کے لیے پھر سپری سے یہ اچھا نیٹ کلینڈ ہوتا ہے تو دو بوتل اس کو لگ جاتی ہیں کار بیٹر کو یہ بیٹر فلائی لگ گئی ہے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی بیٹر فلائی لگی ہے یہ پچی چھے دوہزار تیس آج کی ڈیٹ ہے جو بیٹر فلائی ڈیٹ ہوتی ہے جس ڈیٹ پہ بیٹر فلائی لگتی ہے وہ ڈیٹ اس پہ پنچ کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ بیٹر فلائی بھی لگ گئی ہے اور کار بیٹر پورا سروس ہو گیا ہے یہ یہ لیٹر سلو جٹ جو نیو آیا ہے یہ رنگ بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے اور یہ یہاں سے کٹا ہوا تھا یہ جپانی کٹ جو ہم کار بیٹر کی لے کے آئے ہیں یہاں دے سکتے ہیں اس میں جین ہوتے ہیں سارے کار بیٹر کے نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی یہ مکمل سیٹ ہے اس کا جیٹوں کا یہ ہر چیز اس میں ہوتی ہے نیوٹل وال جیٹ مکچر ہر چیز ہوتی ہے یہ ڈیف ریم کٹ ہے جی اور یہ واپسی کے جین ہے جو کا واپسی پٹرول جاتا ہے اور یہ ڈیف ریم کٹ ہوتی ہے جو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پیڈل لگائیں تو کار بیٹر میں سپری ہوتا ہے اور یہ پمپ کا کام کرتی ہے یہ ڈیف ریم کٹ ہے یہ سلو جیٹ آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر رنگ آپ نے لازمی نیو فٹنگ کرنا ہے اور ہرکی اسی گریس اس کو لگا کر لگائیں کیونکہ اگر آپ گریس نہیں لگائیں گے تو جیسے آپ اس کو پریس کریں گے یہ رنگ کٹ جائے گا یہ دونوں طرف کو سلو جیٹ کے اوپر رنگ لگائیں آپ نیو پرانے رنگ اتار دیں اس کے ہرکی ہرکی گریس کر کے اور یہ اس کو ہرکی سا پریس کریں اور بڑے رام سے یہ فٹنگ ہو جائیں گے یہ ایک طرف چونی والا ہوتا ہے اور ایک طرف ایسے ہی پریس ہو جائے گا اس کے اوپر پھر لوک آئے گا پھر پیچ کی مدد سے وہ لگ جائے گا تو اس طرح یہ ہوتا ہے اور یہ اس کا مکچر ہے یہ پرانا مکچر کٹا ہوا تھا تو یہ سیٹ میں سے پورا لگا دیا اس کو بڑے رام سے لگائیں جب یہ پورا ٹاوپ پہ چلا جائے تو آدھی چوڑی ایک چوڑی ڈیڑھ چوڑی دو چوڑی ڈھائی چوڑی ڈھائی چوڑی آپ کھول کر اس کو فٹنگ کر دیں تو انشاءاللہ یہی پر گاڑی سیٹنگ ہو جاتی ہے اگر تھوڑا بہتا آگے پیچھے پھر کرنا پڑتا ہے ایک ادھا چوڑی تو پھر آپ کر سکتے ہیں لیکن دو سے ڈھائی چوڑی میں اس کی ایوریج جو ہے یہ پٹرول سیٹنگ ہو جاتی ہے اور جیٹر نمبر اگر آپ نے صحیح ڈالے ہوں تو اگر جیٹر نمبر آپ نے چھوٹے بڑے اس کو پٹرول کم کرنے کی کوشش میں آپ فٹنگ کریں گے تو یہ پھر مکچر کام نہیں کرتا یہ اس کی بیس فٹنگ ہو رہی ہے جو نیو ٹکی لگ کے آئی تھی تو اس کو اچھے سے ٹیٹ کر دیں اکثر یہ بیس کھولیں تو ایک ادھا پیچ اس کارل ہوس ہوتا ہے اس کارل بیٹر کا بھی پیچ لوس ہوتا ہے یہ آپ رنگ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے رنگ رکھ کے میں نے پھر سلو جٹ اس کا لیکٹر سلو جٹ اس کو فٹنگ کر رہا ہوں یہ نیو آپ لازمی فٹنگ کریں یہ جٹ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ نیو جٹ ہیں بانوے شاریہ پانچ اور ایک سو ستر یہ کمپنی نمبر ہیں آپ انہی نمبروں کے آپ جٹ لگائیں اس میں تو ایوریج اس کی بہت اچھی آئے گی جب بہت سے دوست مکینک بھائی جو ہیں وہ مجھے ویٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا نمبر بتاتے ہیں تو یہ ایوریج کیسی سیٹ ہوگی بھائی یہ کمپنی کے نمبر ہیں میں اپنے ذہن سے نہیں اس کو لگا رہا یہ میں کمپنی کے بکس پڑھتا ہوں ان کی تھیوری دیکھتا ہوں اور پھر میں سوال کے جواب دیتا ہوں آپ مجھے ویٹس ایپ پہ کسی بھی قسم کا کار کے مطلق سوال کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا صحیح اور جٹ اس کو جواب دے سکوں ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے اس کو گولی فٹنگ کی ہے اور اس کے اوپر پتل کا جٹ لگایا ہے اور یہ نیوٹرل وال ہے اور فلوٹر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس طرح آپ فٹنگ کریں اور پھر پن لگا دیں اور اس کا ویکم آپ لازمی چیک کریں اگر آپ ویکم اس کا چیک نہیں کریں گے تو گاڑی آپ کی اوپر ہوگی یا تو یہ ویکم صحیح نہیں کرے گا تو پھر اوپر ہوگی یا اس کا لیول اندر آٹ ہو جائے گا تو پھر آٹ ہو جائے گی تو یہ آپ زبان سے اس کو سک کر کے اس کا ویکم لازمی چیک کر لیا کریں نیوٹرل وال کا اور یہ اس طرح نیو جین اس کا لگا کر اس کو ہم فٹنگ کر رہے ہیں کاربیٹر بہت اچھے سے سروس ہو اور جیٹ لمبر کے جیٹ اس میں ڈلیں تو ایوریج بہت اچھی آ جاتی ہے اور اس کے ٹیپٹ لازمی آپ نے کرنے ہیں یہ دیکھیں کہ میں اس کو فٹنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جیٹ جو ہے اس کا واپسی با اس کا رنگ بہت ہارٹ ہوا ہوئا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے نکالا ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے نکلا نہیں کیونکہ یہ ہارٹ تھا فٹنگ جب میں نے اس کو کیا ہے تو یہ بڑے رام سے فٹ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ نے فٹنگ کے دوران آپ نے دیکھنی ہیں یہ چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اکانٹ کریں گے یہ رنگ نیو لگا کر میں نے اب اس کو فٹنگ کر رہا ہوں تو یہ چیزیں آپ اکانٹ کریں گے چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں کاربیٹر میں تو یہ ہی چیزیں اس کی پٹرول ایوریج میں مدد دیتی ہیں بہت سارے دوست ہمارے مکانک بھائی جو وہ فٹنگ کرتے ہیں کاربیٹر کچھ چیزیں مس بھی کر دیتے ہیں میں کاربیٹر کھولتا ہوں تو بہت سارا سمان کم بھی ہوتا ہے اس میں تو اس طرح نہ کیا کریں آپ تو اس کے چیزیں جو آپ نکالتے ہیں جنون جو وہ پوری نکال دیا کریں جی لیٹ نائٹ ہو گیا ہے لیکن میں نے گاڑی صبح ڈلیوری اس کی کرنی ہے یہ گاڑی میں نے دینی ہے اور دن میں کچھ اور بھی مصرفیہ تھی تو اس لیے یہ گاڑی بھی تھوڑا سا کچھ لیٹ آئی ہے دوسرے شہر سے سرگودہ سے آئی ہے تو اس لیے میں نے پھر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ گاڑی صبح دے سکوں یہاں دے سکتے ہیں کولینڈ اس کا ریڈیئیٹر کا پانی بہت زنگلودہ تھا اور اس کو میں نے سروس کر دیا ہے یہ اندر سے بلکل صاف ہے ابھی یہ جنون گاڑ کے جو آتے ہیں کولینڈ بھو کولینڈ ہے ریڈ والا یہ ساڑھے پانسو کا ایک لیٹر ہے جو کوشش کیا کریں کہ کولینڈ اچھا اس میں ریڈیئیٹر میں ڈالیں ہلکے والا نہ ڈالا کریں اس سے اچھے بھی کولینڈ آتے ہیں تو یہ ساڑھے پانسو والا میں ڈا رہا ہوں اس میں ریڈ والا تو یہ کولینڈ بھی بہت اچھا چلتا ہے اور اسی میں ایک گرین بھی آتا ہے وہ بھی اچھا چلتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا سستہ ہے یہ دو لیٹر میں نے اس میں ڈالا ہے پانی اس کا نکال دیا تھا تو یہ دو لیٹر میں پورا ہو جائے گا اس طرح ویڈیو میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر کو بھی یہ ویڈیو جاتی ہے جو اگر موقع پر نہیں موجود ہوتا تو میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا کر ویڈس اپ کرتا رہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی گاڑی کا کام جہاں تک ہو گیا ہے اور جس کمپنی کی چیز آپ کو دکھائی گئی تھی جو آپ کے پاس بل آئے گا یہ اسی کمپنی کا وہی جنرون چیز ہے جو اس میں ڈالی جا رہی ہے کسٹمر کو کہیں بھی ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری گاڑی کا کیا کام ہو رہا ہے اور یہاں تک کر کے میں نے گاڑی کا کام بند کر دیا اور صبح کو اس کو سٹارٹ کیا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ صبح کو میں نے اس کو سٹارٹ کیا گاڑی کو تو پہلے ٹیم ہی میں نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے گاڑی کو تو یہ گاڑی سٹارٹ کر کے پھر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکچر میں کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس کی ویبریشن شروع ہو گئی ہے یہ میں آپ کو چیک کرانے کے لیے مکچر اس کا کم کیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں یہ کتنی ویبریشن کر رہی ہے ابھی میں نے اس کو بولنا شروع کر دیا ہے اور جیسے ہی دو ڈائی چھوڑی پر جائے گا مکچر تو گاڑی سموت ہو گی اور بلکل سٹ ہو گی اور پورا اپنا زور میں ہے گاڑی اس کو اچھے دیکھے سے چیک کر کے پھر اس کی روڈ ٹیسپ لے دیتے ہیں اور دوبارہ اس کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کی سٹارٹنگ کیسی ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سٹارٹنگ بہت اچھی ہے اور امیدہ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جن دوستوں نے میرے چینل کو سیسکرائب نہیں کیا سیسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکنگ کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والے اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور تھمز اپ لابنی کر دیا کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ میرے ورسا پہ آئیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو سوال کے جواد دوں گا دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت پاکستان زندہ بات